السلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنے زمان میں دکھیں دوستو سندھ کے جو ٹیچرز ہیں تمام تر جس کے اندر آپ کے پرائیمنی سے سیکنڈری سے آپ کے ہائر سیکنڈری سے جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پر ٹیچنگ لائسن پولیسی جو دو ہزار تائی سے وہ جاری کر دی گئے آپ کے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ آف سندھ کی جانب سے اوفیشل جو ہے وہ پولیسی یہاں پر جاری کر دی گئے اب یہ پولیسی جو ہے پورے سندھ کے اندر لاغو ہو چکی ہے یعنی ٹیچنگ لائسن پولیسی آپ کا جو بھی ٹیچرز ہے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ٹیچنگ لائسن جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اس کے تمام تر جو خودخال کیا ہے پرائیمنی ٹیچرز کو کیسے جو ہے وہ لائسن لینا ہوگا سیکنڈری کو کیسے لینا ہوگا ہائر سیکنڈری کو کیسے لینا ہوگا الیمنٹری کو کیسے لینا ہوگا اور ٹیسٹ کیا ہوگا سلے بس کیا ہوگا کنڈیشنز کیا ہوں گی آپ کے پاس کونسی ڈگریز ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ویڈی کو لائک کر لیں چانل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک جوب سے لیٹ نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہے چلی شروع کر دیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے عبدالعیمان کے سکس کو تریفائی ایڈیا کو نظر آ رہے گی یہاں پر یہ آپ کو جو ٹیچنگ پولیسی ہے اس کے علاوہ تمام تر جوب سے ایڈیوکیشن لیٹ تمام تر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو مل جائیں گے یہ بھی جو ٹیچنگ لائسنگ پولیسی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور اس کا جو لنک ہے ہم آپ کو یہاں پر جو ویڈیو کے کمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو دے دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی یہاں پر جانب سے یہاں پر افیشل پولیسی جاری کر دی گئی ہے پہلے کابینہ نے منظوری دی تھی لیکن اب جو ہے وہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ لاغو کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جھون کو یہ اپروال ملی تھی اس کے بعد یہاں پر سندھ کے ٹیچرز کے لیے آپ کی ٹیچنگ لائسنگ پولیسی ہوگی اس کے اندر تین کٹیگریز آپ کی بنا دی گئی ہے ایک جو ہے وہ ٹیچنگ لائسن آپ کا دیا جائے گا پرامری کٹیگری کے اندر اس کے علاوہ ٹیچنگ لائسنگ دیا جائے گا الیمنٹری کٹیگری کے اندر اس کے علاوہ سیکنڈری کٹیگری کے اندر آپ کی جو ہے وہ ٹیچنگ لائسنگ آپ کو جو ہے وہ لینا ہوگا یعنی تین کٹیگریز ہیں جن کے اندر آپ جو ہے وہ لائسنگ حاصل کر سکتے ہیں ایک پرامری، الیمنٹری اور سیکنڈری اب آپ کی پرامری جو آپ کی ٹیچنگ پولیسی ہے ٹیچنگ لائسنگ ہے اس کے اندر آپ کو کیا ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پر associative degree آپ کی ہونی چاہیے in education جب ہی جو ہے آپ primary license یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد teaching license elementary اس کے لیے آپ کے پاس بی ایڈ چار سال کی یا 2.5 years کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے بعد degree ہے وہ آپ کی رہے گی لیکن یہ بی ایڈ کی degree آپ کی چار سال اور 2.5 years اس میں سے کوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے secondary کے degree کے لیے بی ایڈ چار سال یا 1.5 آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمیں اس کے علاوہ آپ کے پاس 16 years جو بھی degree ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یا ایم اے وغیرہ جو بھی degrees ہیں وہ آپ کے پاس الگ ہوگی لیکن یہاں پہ education کی چار سال کی یا 1.5 کی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس پلس جتنی بھی degrees ہیں وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ in service teachers interested تو یہاں پہ جو آپ کے teaching license جو ہے وہ آپ کا must be have AD اب آپ کے پاس آتا ہے experience یہ تو ہو گئی آپ کی پاس qualification ٹھیک ہے اب اس کے بعد experience بھی اس کے اندر required ہے جو آپ کے جو ہیں وہ service کے اندر موجود ہیں یعنی وہ جو ہم نے آپ کو بتائیے پہلے وہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر teacher نہیں بنا یعنی کوئی بھی job نہیں کر رہا چاہے وہ private ہے یا سرکاری ہے سرکاری تو job میں ہوگا لیکن private جو بھی ہیں جو کرنا چاہے لینا چاہے license تو ان کے لئے کے degrees ہیں اب government جو teachers ہیں ان کے لئے کے degree ہے ان کے اندر experience بھی required ہے اب جو teaching license ہے government teachers جو ابھی موجود ہیں primary کے اندر ان کو AD ہونی چاہیے یعنی associate degree ان کے پاس ہونی چاہیے اور دو سال کا experience ہونا چاہیے جب بھی وہ license کے لئے apply کر سکتے ہیں primary کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو elementary teachers ہیں وہ آپ کے پاس بی ایڈ ہونی چاہیے چار سال 2.5 یا ایم ایڈ یا ایم ای آپ کے پاس ہونی چاہیے جب ہی آپ جو ہیں وہ elementary license جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو teacher ابھی service کے اندر موجود ہیں جو ابھی teacher service کے اندر موجود ہیں اگر وہ آپ کی جو ہیں وہ یہاں پہ elementary کے اندر license حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سننے آپ کے پاس بی ایڈ بی ایڈ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے چار سال کی 2.5 کی یا آپ کے پاس ایم ایڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس تین سال کا experience ہونا چاہیے آپ کے پاس جب بھی آپ elementary کا license حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد teaching license secondary کے اندر جو service کے اندر موجود teacher سے ان کے پاس بی ایڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس چار سال کی 1.5 کی ایم ایڈ ایم ای آپ کے پاس education کے اندر ہونی چاہیے یا آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ تین سال کا experience یہاں پہ ہونا چاہیے اب دوبارہ سن لیں انہیں یہاں پہ confusion ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی primary جو teachers ہیں جو service کے اندر موجود ہیں ان کے پاس لازمی طور پر ایڈ ای ڈگری آپ کے پاس associative ہونی چاہیے اور دو سال کا experience ہونا چاہیے جب بھی وہ primary کے اندر license حاصل کر سکتے ہیں elementary کے teacher ان کے پاس بی ایڈ کی degree چار سال کی یا 2.5 کی ایم ایڈ ایم ای education کے اندر لازمی ان کے پاس ہونی چاہیے اور پلس تین سال کا experience ہونی چاہیے جب بھی آپ elementary license حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ secondary جو teachers ہیں وہ اگر license لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بی ایڈ چار سال کی 1.5 کی ایم ایڈ ایم ای ایجوکیشن کے اندر لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ تین سال کا experience آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ clearification آپ کو مل گئے گئے اس کے بعد یہ جو license ہے یہ آپ کے پاس پانچ سال کے لیے license جو ہے وہ آپ کا valid رہے گا یعنی آپ نے test دے دیا اس کے بعد پانچ سال کے بعد یہ license آپ کا expire ہو جائے گا اور پانچ سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ یہ license جو ہے وہ renew کروانا پڑے گا یہ license جو ہے وہ آپ نے review کروانا پڑے گا اور اس کی جو ہے وہ extra fees آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بھرنی ہوگی تو یہاں پہ اور کچھ courses وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو کرنے ہوں گے تو review کے اور اس کے بعد آپ کو license دوبارہ آپ کا renew ہو جائے گا آپ کا بحال ہو جائے گا یعنی پانچ سال تک اپنا license یہ آپ کا رہے گا پانچ سال کے بعد ایک سپیر ہو جائے گا اس کے بعد جو رینیو وغیرہ فی ہے اس کے اندر لیٹ فی آپ نے دی تو اس کے بھی چارجز وغیرہ آپ کو لاغو رہیں گے اس کے بعد ایک سال تک لیٹ فی کے الگ چارجز ہوں گے دو سال تک آپ کی لیٹ فی کے الگ چارجز ہوں گے اس کے بعد فیچر کے اندر آپ کا جو ہے وہ ٹیچنگ کا سیکٹر جو ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی انٹروڈیوز کروائیں گے یعنی یہ جو لائسن پولیسی ہے فیلال تو جو ایگزکسٹنگ ٹیچرز ہیں گورنمنٹ ٹیچرز ان کے لیے یہاں پہ ہے لیکن اس کو پیراویٹ ٹیچرز کے لیے بھی یہاں پہ انٹروڈیوز کروائے جائے گا جلد اس کے بعد ٹیچر لائسن جو ہے وہ فیسز کے اندر ہوگا اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیچنگ لائسن ٹیچنگ لائسن تیسٹ ہے وہ آپ کا کس طرح سے ہوگا ٹیچنگ لائسن تیسٹ ویل بی بیزڈ آن پروفیشنل اسٹینڈر فار ٹیچرز ایڈ ایپروپریٹ لیول در سلیپس فار در ٹیسٹ اینڈ موڈل پیپرز ویل بھی پبلشد آن آپ کے ایس ٹی ای ڈی ای ویب سائٹ یعنی جو آپ کا ٹیچنگ لائسن آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر آپ کا آپ جانتے ہیں گے ٹیچنگ کے لئے آپ کے پاس پہلی جو فیڈ آتی ہے پیڈاگوجی پیڈاگوجی آپ کے پاس لازمی طور پر ہوگی اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر اور آپ کا یہی ٹیسٹ ہوگا تقریباً سو نمبر کے ایم سی کیوز بغیرہ ہوں گے آپ کے اس کے اندر تقریباً پیڈاگوجی ہوگی اور ایڈوکیشن سنگیٹ جتنے بھی کورسز ہیں وہ ہوں گے اس کے ہی بہت ہوگی سو نمبر کا یہ پیپ پیپر ہوگا یہاں پہ ذرائع کا مطابق اور آپ کی ایم سی کیوز بیز آپ کا یہاں پر ہوگا مزید آگے چلتے ہیں آپ کے یہاں پہ پولیسی کے مطابق چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ the test will be deployed and administrative by third party which will be appointed by the ٹھیک ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا یہاں پہ سٹی ای ڈی اے نہیں لے گا جبکہ آپ کی جو تھرڈ پارٹی یہاں پہ لے گی اور یہاں پہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ پریفیر کی جائے گی کونسی یہاں پہ ن اے سی ٹی نیکٹی آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ اس میں کو پریفیر کی جائے گا یہاں تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی جو آپ کا ٹیسٹ لے گی ٹیسٹ ہیز بین آلائنڈ ٹیچر سے ایجوکیشن کریکلوم اندہ ایفیکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ مزید چیزیں چلتے ہیں یہاں پہ خود پڑھ لیں گے اس کے بعد چیزیں یہاں پہ ہیں کرائیٹریا فار ڈیچنگ لائسن کرائیٹریا کیا ہے کرائیٹریا یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین کیٹیگریز آپ کی ہوں گی لائسن کی اب آپ کو آتا ہے کہ آپ کی جو بریفیری کا لائسن ہوگا وہ آپ کی کتنی قلاسیز تک ہوگا یعنی بریف شرورababilir جو لائسن ہے وہ آپ کے جو وہ آپ لیں گے تو آپ کی پہلی قلاس سے لے کے پانچوی قلاس تک آپ کو جو ہے وہ teach کرنا پڑے گا primary classes primary جو لائسن ہے وہ آپ کا valid رہے گا پہلی کلاس سے جو ہے وہ پانچویں کلاس تک اس کے بعد یہاں پہ جو elementary جو لائسن ہے وہ آپ کا valid رہے گا کونسی کلاس تک one سے eight تک one سے eight تک elementary جو لائسن ہوگا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بنیاد ہوگا یعنی وہ آپ کو offer کے جائے گا کونسی کلاس اس کے لیے پڑھانے کے لیے one سے لے eight تک جبکہ primary one سے five تک اس کے علاوہ secondary جو لائسن ہوگا اس کی جو criteria ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو چھے سے بارہ تک کلاسز کو یہاں پہ پڑھانا پڑے گا چھے سے بارہ کلاسز تک آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پڑھانا پڑے گا اس کے بعد مزید کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کی policy کے اندر یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو policy ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ preparing your database graduate یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جب لائسن لیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ نیا ایک database بنا جائے گا جس کے اندر آپ کے جو ہیں وہ ada b8 وغیرہ سارے teachers جو ہیں وہ اس کے اندر یکچہ کی جائیں گے relieving process application for teachers conducting test and preparing result اس کے بعد record keeping on issues وغیرہ ساری چیزیں monitoring progress of teaching license teaching license کی جو ہے وہ progress کتنی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ education for policy یہاں پہ دیکھا جائے گا تو main main چیزیں یہ important نہیں ہیں main چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے qualification criteria آپ کی primary teachers کی لائسن کس کو دیا گا یعنی کونسے کلاسز آپ کو پڑھانی پڑھیں گی secondary elementary یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے qualification ہم نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے اگر qualification دوبارہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو pause کر کے دوبارہ پیچھے کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو تمام تحجیزیں یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوں گے اگر لیٹ کریں گے تو لیٹ فی آپ کی چارجز ہوگی ایک سال کے لیے الگ ہوگی دو سال کے لیے الگ ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ موڈل پیپرز آتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس کا procedure کب announce کیا جائے گا موڈل پیپر کب آئیں گے تمام تحجیزیں آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کریں گے اگر اگر اچھے لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ کوئنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سے کوئی mistake وغیرہ ہو گئی تو آپ یہاں پہ کمنٹ پہ ہماری تحصیل کر سکتے ہیں اگر اگر اوڈیو اچھے لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اٹس اپر فیض اوپر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بار